بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج خاص طور سے ایک کلپ ہم نے الگ سے مستقل اپلوڈ جو کر رہے ہیں وہ یہ کہ اس رات میں صلاة تسبیح ہم کیسے پڑھیں گے صلاة تسبیح اس کو بہت سے لوگ صلاة تسبیح کی نماز بھی کہتے ہیں حالی کہ صلاة کے معنی نماز ہی ہوتا ہے آلریڈی اس لئے صلاة تسبیح مطلب تسبیح والی نماز اس کو تسبیح والی نماز کہتے ہیں اس لئے ہیں کہ اس میں تسبیح بہت پڑھی جاتی ہے بار بار چار رکعت نماز ہوتی ہے اور اس میں تین سو مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک اتنا پڑھنا ہے تو بہرحال یہ تسبیح کی نماز جس کو صلاة تسبیح کہتے ہیں پڑھنا کیسے اس کا کیا طریقہ ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کو سمجھانے کیا کوشش کرتا ہوں بڑا آسان سمپل طریقے سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کے دو طریقے آئے ہیں روایتوں میں علماء نے جو کتابوں میں لکھے ہیں حدیث کے اس پر دو طریقے ہیں میں آپ کو ایک طریقہ سمجھا رہا ہوں جو دوسرے طریقے کے بنسبت زیادہ آسان ہے وہ کیا طریقہ ہے سب سے پہلے تو آپ جب عشاء کی نماز کے بعد جو بھی آپ کو پڑھنا پڑھانا کرنے کے بعد آپ صلاة تسبیح کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں چونکہ مجھے شبق برات میں کیسے پڑھنا ہے اسی کے حساب سے میں سمجھا رہا ہوں ورنہ آپ زندگی میں جب چاہیں مکرو وقت کسی وائے اس کو پڑھ سکتے ہیں کیا طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نیت کر لیں نیت کرتا ہوں میں چار رکعت نماز آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ دل میں سوچ لیں کہ چار رکعت صلاة تسبیح میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے لئے رخمہ رکعبہ شریف کے طرف یہ سب دل میں سوچ لیں آپ اور بس صلاة تسبیح کے نیت سے اللہ اکبر کر کے آپ نیت بان لے اللہ اکبر نیت بان لی آپ نے اس کے بعد سنا پڑھنے سبحانکاللہمہ بحمدک سنا پڑھنے کے بعد آپ کو پندرہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بس یہاں تک پندرہ مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں گے عوض باللہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھیں گے الحمدللہ شریف پڑھیں گے اس کے بعد سورت ملائیں گے اس کے بعد رکعب میں جانے سے پہلے دس مرتبہ پڑھنا ہے یہ ہوگئے ٹوٹل پچیس ٹھیک ہے رکعب میں گئے رکعب کی تسبیح پڑھ لیا آپ نے اس کے بعد پھر دس مرتبہ پڑھیں اس کو اسی تسبیح کو یہ ہوگئے پینتیس رکعب سے کھڑے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھ دیا اس کے بعد پھر پڑھیں دس مرتبہ یہ یہ ہوگئے پینتالیس ٹھیک ہے پھر آپ گئے اللہ اوپر کہے کے سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھ لیا آپ نے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی پھر دس مرتبہ پڑھ لیا یہ تسبیح یہ ہوگئے پچپن سجدہ ایک کرنے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے دونوں سجدوں کے بیچ میں اس کو کہتے ہیں جلسہ اس میں آپ پڑھیں اللہ مخفل لی ورحم نی وعفی نی وحدی نی ورزق نی جو حدیث میں دعائی ہے وہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں یہ ہوگئے کل پینسٹھ سشٹی فائف مرتبہ اور اس کے بعد اگلا سجدہ جو دوسرا سجدہ ہے ہمارا اس میں پھر ہم سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر دس مرتبہ یہ پڑھ لیں یہ ہوگئے کل پچھتر مرتبہ یہ سیونٹی فائف ایک رکعت میں سیونٹی فائف اب آپ کھڑے ہوگئے اللہ حبر کر کے سجدہ کر کے کھڑے ہوگئے پھر آپ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ٹھیک ہے چونکہ دوسری رکعت میں سنا تو ہے ہی نہیں آپ تلاوت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام تو شریف تو آپ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے پندرہ مرتبہ اس کو پڑھ لیں اور پھر رکو سے پہلے دس مرتبہ اس طرح یہ کنٹینیو آپ کی پوری نماز اس طرح ہوگی یعنی ایک رکعت میں پچھتر تو دوسری میں پھر پچھتر تیسری میں پچھتر چوتھی میں پچھتر اس طرح ہو جائیں گے تین سو مرتبہ بڑا سمپل سا طریقہ ہے دیکھئے اچھا اب یہاں پر آپ کو دو تین مسئلے سمجھاتا ہوں میں وہ بھی بڑا اہم ہے صلاح تو تسبیح پڑھنے والے جو ہوتے ہیں لوگ ان کو پیش آ سکتے ہیں اس لئے ان کو بھی سمجھ لیں یہاں پر میں نے نوٹ کیا ہے پانچ پوائنٹ ہیں پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے مسئلے کے اعتبار سے کہ آپ کو تسبیح اتنی ہی پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بس یہاں تک ولا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم یہ جو ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے حالانکہ کسی نے پڑھ بھی دیا تو نماز اس کے فاسد نہیں ہوگی ٹوٹے گی نہیں لیکن نہیں پڑھنا بہتر ہے بلکہ علماء نے لکھا ہے ذہن پر زور ڈال کر ذہن ذہن میں دل گل میں گننا ہے یا بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی اس طرح مان لو قیام میں ہیں تو اس طرح اس طرح حرکت کر کے مطلب اس طریقے سے بھی گن سکتے ہیں قائدے میں بیسے آپ قائدے میں بیٹھے ہیں تو اس طرح مطلب قائدے میں اس طریقے سے گن سکتے ہیں اپنی انگلیوں سے ہے نا اس طریقے سے آپ سمجھ جاؤ بھارا دوسری بات یہ ہوئی تیسرا پوائنٹ یہاں پر ہے کہ اگر کسی رکنے میں مثلا چھوڑ گئی تسبیح جیسے ایسا سمجھے تھوڑی دیر کے لئے تصور کریں کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں بھی پڑھنا ہے نا ہم کو لیکن اس میں ہماری تسبیح چھوڑ گئی تو آپ جب دوسرا سجدہ کرنے گئے تو اس میں دس مرتبہ جو پڑھیں گے تو یہ والی دس مرتبہ وہاں پڑھ لیں یعنی ٹوٹل بیس مرتبہ پڑھ لیں اور اس کی وجہ سے سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا یہ بھی سن لیں آپ ٹھیک ہے یہ بھی بات سمجھ میں آگئے آپ کے اگلی بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ مان لوگ کسی وجہ سے اگر کسی وجہ سے اگر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے مان لوگ کو جیسی گڑھ بڑھ ہو گئی کہ سجدہ سہو واجب ہوا تو سجدہ سہو میں زائی سے بات ایک قائدہ بڑھ گیا ہمارا دو سجدے بڑھ گئے تو اس میں ہمیں یہ تسبیح نہیں پڑھنا ہے چونکہ تین سو مرتبہ پڑھنا ہے وہ تو ہوئی گیا ہے تو ہمیں تین سو سے زیادہ تو نہیں پڑھنا ہے اور آخری بات دوستو یہاں سمجھنے کی کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سلاتو تسبیح کا کوئی ثبوت نہیں ہے ساری روایتیں اس بارے میں جو آئی ہیں ضائف ہیں وغیرہ وغیرہ تو میرے بھائی یہ جو نماز ہے سلاتو تسبیح اس کو پڑھنے کو ہم کوئی فرض واجب تھوڑی کہہ رہے ہیں ضائف روایتوں سے ثابت ہیں لیکن وہ ضائف روایتیں اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ ان پر عمل کرنا یقینا جائز ہے اور اس کی جو فضائل ہیں بڑے بے شمار فضائل ہیں میرے دوستو اللہ تعالی بہت سارے گناہوں کو تنہائی میں کیے ہوئے سب کے سامنے کیے ہوئے چھوٹے بڑے پرانے نئے وغیرہ وغیرہ اللہ تعالی کتنے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے اس لیے اگر اللہ تعالی موقع دے ضرور اس نماز کو آپ خاص طور سے اس رات میں پڑھیں اپنے لئے بھی دعا کریں پوری امت مسلمہ کے حق میں دعا کریں اللہ تعالی ہماری نمازوں کو ہماری عبارتوں کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے